اس کائنات کی انتہا آخری بارڈر آخری بارڈر تب پہنچے اب فرشتہ جبریل کہہ رہے ہیں اے اللہ کے رسول یہاں سے آگے میں نہیں جا سکتا یہاں سے یہاں لوگ نکتہ بیان کرتے ہیں ابو بکر صدیق ہوتے آگے جاتے خدا کے بندو یہ کہانیاں چھوڑ دو اپنی طرف سے کہانیاں نہیں ملاو یہاں سے آگے کوئی نہیں جا سکتا کوئی بھی ہوتا نہیں جا سکتا چاہے کسی کو بھی ملاو نہیں جا سکتا یہاں جا سکتے ہیں تو محمد مصطفیٰ جا سکتے ہیں یہ اتھارٹی ان کو ہے اور کسی کو نہیں یہ اتھارٹی اگر جانا ہوتا ابو بکر صدیق کو ساتھ لے کے جاتے ہیں نا نہیں لے کر گئے کہاں کہاں اہد میں ساتھ ہے بدر میں ساتھ ہے مقام جو ہے کیا نام ہے سور میں ساتھ ہے سفر میں ہجرت میں ساتھ ہے ہر جگہ ساتھ رہنے والا لیکن یہاں پر کیوں ابو بکر صدیق کام زمین پر ہونا ضروری تھا تاکہ کائنات کا ایک سردار اور پورے کائنات کے مخلوقوں کا سردار جب سفر کر کے واپس آئے اور کافروں نے ابو جہن نے کہا دیکھو وہ نبی کہہ رہے میں یہ سفر کر کے آیا ہوں وہ نبی کو دیکھو یہ مزاق اڑا کر آ رہا ہے کائنات ایسا کیسے ہو سکتا ہے جہنم کے سیر کرے اللہ سے ملاقات کرے اور اس کے بعد یہ سارا سب کچھ کر کے آئے کائنات وہی رکی ہوئی ہو ایسا ہو نہیں سکتا چلو جا کر ابو بکر صدیق سے کہتے ہیں آج ان کو بھی اپنے دوست پر ہنسی آئے گی ابو بکر صدیق کے پاس آئے ابو بکر تجھے معلوم ہے ایک شخص کہتا ہے کہ میں یوں اللہ سے ملاقات کر کے آیا میں نے جہنم کو دیکھا میں نے جنت کو دیکھا تو کیا یہ ممکن ہے ان نے کہا نہیں تو کہا ذرا بتاؤ یہ دیکھا کس نے ہے تو کہنے لگے یہ اللہ کے نبی جو آپ نے آپ کو کہہ رہا ہے محمد نے دیکھا ہے تو ابو بکر صدیق نے دیکھا کہا اگر محمد نے کہہ رہا ہے ان کا دعویٰ ہے تو میں یہ اس کی تصدیق کرتا ہوں وہ سچ کہہ رہے ہیں اس لئے ان کے بعد ابو بکر صدیق کہا گیا گیا ان کو صدیق اکبر اللہ نے اس کی سن لی جس نے کہا کہ اللہ فقیر اور حملدار ہے ابو بکر صدیق نے اٹھ کر ایک چمات مارا تو میرے اللہ اللہ